السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو میرے عزیزوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی سلامت رکھے آج ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو لاشٹ کلاس میں سبق پڑھایا گیا ہے آپ نے سمجھ کر بہت ہی اچھی طریقے سے یاد بھی کر لیا ہوگا تو چلیے آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں حروف مدہ تختی نمبر چار میں ہم پڑھیں گے حروف مدہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں آپ یہ تھوڑا سا سمجھ لیں حروف جو ہے وہ حرف کی جمع ہے یعنی حرف ایک حرف کو کہا جاتا ہے اور ایک حرف سے زیادہ حرفوں کو حروف کہا جاتا ہے اور مد کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا تو چلیے اب میں بتاتا ہوں کہ حروف مدہ کتنے ہیں حروف مدہ تین ہوتے ہیں علف واؤ یا سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ علف مدہ کا قائدہ کب ہوتا ہے علف مدہ کا قائدہ اس وقت ہوگا جب علف ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے گا یعنی علف ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو وہاں پر علف مدہ کا قائدہ ہوگا اور علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ہاں ایک علف کے برابر اسے کھینچ کر ہمیں پڑھنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے دیکھئے ان قائدوں کا جاننا بہت ضروری ہے قرآن قریب کو صحیح کرنے کے لئے اس لئے جو قائدے آپ کو پڑھائی جا رہے ہیں انہیں اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور ان کی مشک بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا نفع ہوگا تو چلیے اب ہم اپنے قائدے میں سبق کی طرف چلتے ہیں اور جیسا کہ آپ کے سامنے قائدہ موجود ہے ہم اس میں تختیر نمبر چار حروف مدہ پڑھنے والے ہیں جیسا کہ میں نے شروع ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں ہم نے بات کی تھی سب سے پہلے علف مدہ کی علف مدہ کب ہوتا ہے جب علف سے پہلے ادھر دیکھئے علف مدہ کا قائدہ کب ہوتا ہے جب علف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تب اس حرف کو ایک علف کے برابر ہمیں کھینچنا ہے تو اسے کیسے پڑھیں گے آپ بھی دھیان سے اسے سنیے پھر اس کی پوری پوری مشک کیجئے ہمزہ ألف زبر آ با ألف زبر با تا ألف زبر تا ثا ألف زبر ثا جيم ألف زبر جا حا ألف زبر ثا حا ألف زبر خا دا الألف زبر دا ذا الألف زبر ذا را ألف زبر را زا ألف زبر زا سين ألف زبر سا شین الف زبرشا صاد الف زبرصا ضاد الف زبرضا طا الف زبرطا ضا الف زبرضا عین الف زبرعا غین الف زبرغا فا الف زبرفا قاف الف زبرقا کاف الف زبرکا لام الف زبرلا میم الف زبرما نون الف زبرنا وعو الف زبروا ہا الف زبرحا یا الف زبریا اسی طریقے سے آپ کو بھی اس کی مشک کرنی ہے دھیان رہے کہ جہاں کہیں بھی الف آئے گا اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا تو اس حرف کو ایک الف کے برابر ہمیں کھینچنا ہے تو چلیے اس کی مشک کرتے ہیں زا الف زبرزا دال زبردہ اب دیکھئے اس میں یہاں الف ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو ہمیں زا کو کھینچنا ہے اور یہاں پر خالی زبر ہے یہاں پہ کوئی الف نہیں ہے تو دال کو بلکل بھی نہیں کھیچیں گے جیسا کہ ہم نے تختی نمبر تین میں پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں تو چلیے پڑھتے ہیں زا دا خوا الف زبر خوا ف زبر ف خوا ف تا الف زبر تا با زبر با تا با جیم الف زبر جا آگے ہیں حا الف زبر حا سین زبر سا حاسا با زبر با حاسا با جیم پیش جو نون الف زبرنا جناحا بیش حو جناحو شین الف زبر شا را زبر شارا با زبر با شارا با زبر با شارا با آگے پڑھتے ہیں ف زبر ف را الف زبر را فرا غین زبر غ فراغ اب یہاں دیکھئے خوا الف زبر خوا دال زبرد خواد عین زبرع خوادع قاف الف زبر قا تا زبرت قات لم زبرل قاتل صاد الف زبر صا با زبر با صاب را زبر صابر تا زبرت عین الف زبرعا تا لام زبرلا تا عالا اسی طریقے سے آپ کو بھی ان کی مشک کرنی ہے اور دھیان رہے کہ جہاں کہیں بھی الف آتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا تو وہاں پر اس حرف کو کھینچیں گے تو یاد رہے کہ ان قائدوں کا سیکھنا اور سمجھنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لیے تو یہ سب سے پہلا قائدہ ہے حروف مدہ تین ہیں اس میں الف مدہ کا قائدہ آج آپ نے سیکھ لیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو کل انشاءاللہ اگلا قائدہ ہم پڑھیں گے جس میں ہم یا مدہ پڑھنے والے ہیں تو چلیے آج بس اپنے سبق کو یہی مکمل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ